ہا سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھی کی لائبریری امید کرتی ہوں کہ جننات کا بیٹا آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا آئی اغاز کرتے آج کی کس نمبر آٹھ کا نہیں ہاما میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا تو میرا سرمایہ ہے اور ابھی تیری عمر بھی بہت کم ہے تو ابلیس کے مکروف ریپ نہیں جان سکتا کہ وہ کس طرح ایک نیک انسان اور جن پر دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے فریپ کاریوں کے حملے کرتا ہے اسے گمراہ کرنے یا انقصان پہنچانے کے لئے ابلیس اپنا ہر ہتھیار عزماتا ہے جب تک تجھے نقابل تسخیر نہیں بنا دیتا اور تیری مخفی طاقتوں کو حابلہ زوال سے غسل دے کر اور تجھے آنے والی صدیوں تک زندہ رہنے کی تدبیر نہیں بتا دیتا تو ابلیس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا اللہ کے دشمن نے بنو آدم کو بتپرستی اور گناہ کی لذت میں مبتلا کر دیا ہے ہاما اور یہ گمراہ انسان اپنے حالے کے حقیقی کو بھول چکے ہیں میرے بھائی آج میں عرض مدبن آدم کی طرف جا رہا ہوں واپسی پر مقتر حابیل بھی جاؤں گا اگر تو فارغ ہو تو میرے ساتھ چل یہ سنا تو میرا دل بیتاب ہو گیا اہمش میرے محسن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اہمش مجھے لے کر عرض فلسطین کی طرف چل پڑا جہاں ابو البشر حضرت آدم کا مدبن تھا ہم وہاں پہنچے اور زیارت کے بعد مقتر حابیل کی طرف چل دئیے مقتر حابیل دمش کے شمال میں جبلے کاسیوں پر تھا میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر تازہ ہو گئے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا مقتر حابیل دے کر میں پچھاڑے مار مار کر رویا اس معصوب انسان کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اس کے وحشی بدکار بھائی اور ابلیس کے چہیتے قابیل کا مکرو چہرہ یاد کر کے میرے اندر نفرت کا طوفان برپا ہوا اہمش نے بتایا تھا کہ قابیل کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور اس کو یاسوت اور ابلیس موت سے نہ بچا سکے تھے میں نے مقتر حابیل پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر قسم کہا اور اہمش سے کہا کہ وہ مجھے غول ابلیس اور قابوت ثابوت کو تلاش کرنے انہیں قتل کرنے سے منع نہ کرے میری رگوں میں نفرت اور انتقام کا لہو گردش کر رہا تھا اور میں سملنے سے نہیں سمل پا رہا تھا اہمش نے میری حالت دیکھی تو اس نے کہا ہاما اگر تم قابوت اور ثابوت کو منع چاہتے ہو تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم ان پر غالب نہیں آسک ہوگے اس کے لئے تم ایک کسی نیک اور بہادر انسان کو اپنا حلیف بنانا ہوگا تم اسے نورانی علوم کی طاقت سے نقابل تسخیر بنا دو اگرچہ تم خود بھی ان طاقتوں سے فیض پاؤ گے اور ابلیس اور غول ابلیس تم پر غالب نہیں آسکے گا لیکن حاکی لبادوں میں چھپے شیطانوں کو ماننے کے لئے تمہیں نیک اور سوالیہ اور بہادر انسانوں کی ضرورت ہوگی میں ہمش کی بات سمجھ گیا تھا جس طرح ابلیس نے اپنے مظاہر بد کے لئے پہلے یاسود کو مندین میں بٹھایا اور اس کی مدد سے قابل پر اپنا قبضہ رکھا پھر قابوت یاسود کو تاغوتی علوم سکھائے اسی طرح مجھے بھی نیک اور سوالیہ طاقتوں کو مدان عمل میں لانا ہوگا ہم دونوں تدبیر پر غور کرتے ہوئے واپس بابل پہنچ کے راستے میں مجھے خیال آیا کہ بنو قابل کے ان سوالیہ جوانوں میں سے کسی ایک کو یہ علوم کیوں نہ سکھا دوں جنہوں نے بنو قابل کو راہے راست پر لانے کا حید کیا تھا میں نے اس تجویز کا اظہار احمد سے کیا تو یہ سن کر اس کا جہراف سردہ ہو گیا حامد تو نہیں جانتا کہ ان پانچوں انسوالیہ جوانوں پر کیا گزری نہیں انہیں کیا ہوا وہ اللہ کے نیک و پریزگار نوجوان تھے میں نے انجانے حدشے کے تحت پوچھا وہ اللہ کے مقرب بندے تھے انہوں نے صدیوں تک بنو قابل اور بنو شیس کے گمراہ انسانوں کو شرک و گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی وہ تعلیمات ابلیس کے حلاف ایک ایسی دیوار تھے جنہیں وہ گراہ نہیں سکتا تھا مگر صد افسوس کے ابلیس انہیں قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا وہ پانچوں قتل ہو گئے تو بنو قابل والے زارو کی تار رونے لگے انہیں ان پانچوں بزرگوں سے عقیدت ہی ہو گئی تھی ابلیس نے کوہنوز میں ان پانچوں کے بت بنوائے اور یاسود تھا نہیں اور یاسود نے بنو قابل سے کہا کہ اگر تم ان پانچوں بزرگوں کو ہوش رکھنا اور ہوشاری دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے بتوں کی پوجہ کرو افسوس صد افسوس کے بنو قابل جو گمراہی سے نگل رہا تھا ایک بار پھر ابلیس کے پھیلائے چال میں پس گیا اور اس نے پانچوں بزرگوں کے بتوں کو پوجھنا شروع کر دیا ہے ہاما اللہ کے نیک بندوں نے ان بتوں کے پوجھنے والوں کو بہت سمجھایا مگر ابلیس اس کے ہر کارے اور ان عورتوں نے بتوں کو پوجھنے والوں کو اندھا کر دیا افسوس ہاما کے انسان عاشف المحلوقات ہے ہم پر افضل بھی ہے مگر اس کی سرشت میں جلدبازی ہٹ درمی بھی ہے یہ دونوں بشری کمزوریاں ابلیس کا ہتھیار ہیں اور ان کی مدد سے وہ انسانوں پر غالب آ جاتا ہے سوائے ان نیک اصوال انسانوں کے جو اللہ کے سوا اور اس کے نبی کے سوا کسی کی تعلیمات کو نہیں مانتے اہمش کی زبانی پانچوں بزرگوں کے قتل کی تفصیل سن کر ابلیس کے خلاف میرا جذبہ انتقام اور تیز ہو گیا میری سانس غصے سے پھولنے لگی اہمش نے میرے کاندوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا ہاما اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھو جنات کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے کہ وہ غصے میں بھی قابو ہو جاتے لیکن سنو جو جنات نیک اصوال انسانوں کی صحبت میں رہتے اور تعلیمات الہی پر گمزن رہتے ہیں انہیں اپنے مزاج پر قابو پانا بھی سکھایا جاتا ہے لیکن تمہیں یہ بات یاد رکنی ہوگی کہ غصہ اور کہر کی حالت میں جنات کی اقل زوت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی تدابیر بھی کھو دیتے ہیں صرف ابلیس ہی ایسا مزدل کمینہ مکروف ریو کا پتلا ہے جو غصے میں آنے کے باوجود اپنی اقل استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے پاس تو اپنی طاقت اور اقل خوص کے حلاؤ استعمال کرنے کے لئے اپنی اندر برداشت پیدا کر اہمش خود بھی نقابل تسخیر علوم سے بہرہ مند تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بہادری اور دنائی وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی میں نے اس کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لی کہ میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی قوت برداشت کا حامل ہو گیا اہمش اب خوش تھا کہ میرے اندر صبر پیدا ہو رہا ہے مگر ایک روز میرا یہ صبر اس یورش زدہ طوفان کی طرح میری برداشت کے بند توڑ کر باہر نکل گیا جب میں نے بابل کی پہاڑیوں میں کابوت اور ثابوت کی جھلک دیکھی میں اس روز کچھ مزدور جنات کو پہاڑوں سے پتھر لانے کے لیے وہاں لے کر گیا تھا کابوت اور ثابوت دونوں ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے جانوروں کی ہڈیاں کھپڑیاں ہون سے بڑے پیالے رکھے ہوئے تھے اندوپیر کے وقت جب سورج کی ہدہ سے پتھر گرم ہو رہے تھے دونوں آنکھیں بند کیے کوئی عمل کر رہے تھے پہلے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں وہ دونوں ظاہر تھے اور میں اسرار کے پردوں میں تھا میں اس دوران مزدور جنات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اکھیڑنے لگے تو ان کی آواز سے شور پیدا ہوا مگر کابوت اور ثابوت دونوں اپنے حال میں مست رہے لگتا تھا انہیں گردو پیش کا کوئی ہوش نہیں میں نے جنات کو کام ملتوی کرنے کے لیے کہا انہیں کہا کہ وہ واپس چلے جائے میں انہیں بھیج کر دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب سامنے رکھی ہڈیوں پر خون انڈیل رہے تھے مان مجھے سمجھا گئی کہ وہی ہڈیا تھی جو ابلیس کے تاغوتی ہتھیار تھے اور کابوت اور ثابوت اور یالا میالا انہیں پرے ہاتھ میں رکھتی تھی میں ان کی طرف بڑھنے لگا تو مان نیچے سے کسی چرواہے کی آواز سنائی دی جو جانوروں کا ریور ہاکرا تھا اس میں دونوں بھائیوں نے بیتابی سے آواز کی سمت میں دیکھا اور کابوت نے ایک ہڈی اٹھا کر اس کی طرف لے رائی فضا میں دھوما سا اٹھا اور یالا ہاتھ میں مزمار تھامے ہوئے نمدار ہوئی اس کے لموں پر وہی مکروہ اور تاغوتی مسکرار تھی کابوت نے یالا سے کہا وہ نیچے ایک چرواہہ کھڑا تم جاؤ اور اسے اپنے دام میں پھسا کر اوپر لے آو میں سمجھ گیا کہ وہ چرواہے کو کیوں اوپر بلا رہے ہیں وہ اسے اپنی صفلی اور تاغوتی عمل کی بینٹ چڑھانا چاہتے تھے میرے لئے ان کی یہ نقابل برداشت حرکت تھی میں کسی معصوم انسان کو ابلیس کی بینٹ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا پس میں شرر برک اور شہاب ساقیب کی طرح کابوت اور ثابوت پر ٹوٹ پڑا دونوں اس افتاد پر گھبرا کے میں نے انہیں بگولوں کی زد میں لیا اور اس زور سے دھکا دیا کہ دونوں کسی تنکے کی طرح پہاڑ سے اڑے اور فرات کے کنارے جگرے میں نے پاؤں سے ان کے عملیات کا سمان پیسکا رکھ دیا اور غیز و غزب سے دھاڑا ابلیس کے پجاریوں مجھے ناموس آدم کی قسم ہے میں تم سے آج ان بے گناہوں کا بدلہ لوں گا جنہیں تم نے قتل کیا ہے غصہ اور کہر کی وجہ سے میری اکل ضبط ہو گئی تھی اور صدیوں سے میرے اندر انتقام کا جو لاوہ پکرا تھا جو ابل پڑا تھا میں یالہ کو بھول گیا اور کابوت و ثابوت کے پیچھے لپکا دونوں فرات کے کنارے چت پڑے تھے جو ہی میں موت کا پیمبر بن کر ان کے سروں پر پہنچا تو دونوں کرا اٹھے ان کے چہرے کراہیے سے بھرے تھے اور مو سے جھاک نکل رہا تھا مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں تاغوتی کندلیں روشن ہو گئیں مگر میں نے انہیں اٹھنے نہیں دیا اور دونوں کو ان کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور نفرت کے عالم میں کہا تم انسان نہیں شیطان ہو تمہارا زندہ رہنا گویا شیطان کو زندہ رکھنا ہے اے بدکار انسان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر دونوں کو ہوا میں بلند کیا اور ان کی دلدوز چیخوں سے زمین تھرانے لگی میں نے انہیں زور سے فضاء میں پینک دیا اور خود بھی ان کے پیچھے لپکا مگر اس اسنا میں مجھے اپنے پیچھے نکرہی کہہ کہا سنائی دیا وہی آلہ تھی اس نے ایک ہاتھ میں کوہستانی ہڈی تھام رکھی تھی یالہ نے کہکہا لگا کر چرواہے کو پرے پھینکا اور خود ہڈی لہراتی ہوئی میری چانی پڑی ہاما آخر تم بھی آگے مجھے تم سے ملنے کا شوق تھا صدیوں سے میں تجھے دیکھنے کے لئے تڑپ رہی تھی میرا دل مچل رہا تھا اور میں سوچتی تھی وہ سمیں کب آئے گا کہ جب میں تمہیں دیکھ پاؤں گی یاسود کے مقبروں نے بتایا تھا کہ تم جوان ہو چکے ہو تمہارا قض و شکل و شباحت بھی جنات جیسی ہو گئی ہیں میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے کے لئے ترس رہی تھی ہاما یالہ آنکھوں میں خباست بھرے لیچے میں شمشیر و سنا جیسی کٹ لیے لہراتی بلکھاتی ہوئی میری چانی پڑنے لگی اس کے لمبے گھنیرے اور خوشبودار بال لہرہ رہے تھے میں نے پہلے بھی کئی باروں سے دیکھا تھا مگر اس کے آتیشے پاہ ہوشروباد دل سوز چاند سوز حسن کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا وہ حسن و دل روائی کے سارے طور طریقے جانتی تھی اس کے یہی ہتھیار تھے جن کے تیرو سنا سے وہ مردوں کو غائل کرتی تھی مگر اس کا یہ ظاہری رنگ و روپ نپائے دار تھا ورکہ انسان تھی مگر ایک ایسا انسان جس کی روپ بدی کی دلدل میں لٹھڑی ہوئی تھی صدیوں سے محسوم انسانوں کے خون پینے والی ایسی بدرو جس کا تصور کرتے گھن آتی تھی میں نے اس کے روپ سروب کو نظر انداز کر دیا اور کسی درندے کی طرح اوراتے ہوئے بولاز یالہ تم بدی کی وہ شاہکار ہو جسے اندھے اور کمکل انسان پوچھتے ہیں ایبلیس تم جیسی بدکار بدروہوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتے اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے غائل کر لوگی تو یہ تمہاری بولا یالہ میں تمہارے مکروف ریپ کے سارے رنگ و روپ دیکھ چکا ہوں جانتا ہوں کہ تم ہی وہ رکاسہ و دلروبہ ایبلیس ہو جس نے مزمار بجا کر بنو شیس کے مردوں کو بنو قابل کی عورتوں کی جانب متوجہ کیا اے بدی کی پیروکار اچھا ہوا کہ تُو بھی ہاما کے سامنے آگئی ہے اس ہاما کے سامنے جس کی رگوں میں ایبلیس کا خون نہیں بلکہ جنات کی ناموس بن اس ہاما کے سامنے جس کی رگوں میں ایبلیس کا خون نہیں بلکہ وہ جنات کی ناموس بن چکا ہے ایک ایسی ناموس جس نے حق کا علم بلند رکھنے کا عہد کیا ہے ایک ایسا پاک اور پختہ عہد جو کوہ ابو قبیس کے مقدس پتھر کی زیارت کرتے ہوئے کیا ہے اریو فاہشہ بدرو تم کیا سمجھو کہ وہ مقدس پتھر کے عہد تم جیسی بد کردار بدرووں کو تو اس مقدس پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہے مگر تم نے اپنے گندے قدموں سے اس پہاڑ کی حرمت پمال کرنے کی جسارت کی ہے یاد رکھو یالا میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب تم اور تمہارے ان بدرو ساتھیوں نے مجھے کوہ ابو قبیس پر آدھ بوچا تھا اور ابلیس کی تاغوتی طاقتوں کے جال میں قید کر دیا تھا مگر میں نے دین حق ترک نہیں کیا غصے جلال کرب اور ویشہ سے خون میری رگوں میں بیتاب جوالہ مکی کی طرح گردش کر رہا تھا یالا نے بڑے تحمل سے میری باتیں سنی اور چھوٹا سا کہکہا لگا کر بولی ہمہ بے شک آتش سے تیرا خمیر بنایا تو نے امیش سے کائنات کی پورے سرار طاقتیں بھی حاصل کی ہیں محلہ بیل سردار نے تجھے عزت اور وقار دیا تو لا زوال طاقتوں کا حمل ہو چکا ہے مگر تو بھی یہ مت بھول کے ابلیس روزے قیامت تک زندہ رہے گا تو ہمیں مار ڈالے گا بے شک مار ڈال مگر تو صرف ایک جن زادہ ہے تو جتری بھی عمر پائے گا مگر بلاخر قیامت سے پہلے مار جائے گا سبا ابلیس کے بدی کی کسی قوت کو قیامت تک محلت نہیں ہاما اور جب ابلیس کے پیروکار ٹھیرائے گیا تو پھر اس کا حق بھی ادا کریں گے میں نے یالہ کو مزید نہیں بولنے دیا اور شرر برک کی طرح اس پر جلال ظاہر کیا مگر اس نے ہڈی کو ڈال بنا کر اپنے سامنے کر لیا اور چشم زدر میں غائب ہو گئی میں ہاتھ ملتا رہ گیا اور اسے گردوں پیچ پر تلاش کرنے لگا وہ بابل کے پہاڑوں کی چوٹی پر کھڑی نظر آئی اس نے میری بیبسی پر کہکہا لگایا اور پھر کسی چیل کی طرح اڑتی ہوئی میری چانی پڑی میں نے اس بڑی بدرو کو راستے میں ہی جکڑنے کے لیے اپنا مادی وجود ہواوں میں تحلیل کیا اور فضاء میں اپنے علوم کی بدولت ایک جال پھیلا دیا یالہ کوئی احساس بھی نہ ہو سکا کہ میں نے فضاء میں نادیدہ جال پھیلا دیا وہ اپنی روح میں خونی پنجے لہراتی اور خوخار چونچ سے لہو ٹپکاتی ہوئی آ رہی تھی مگر جو ہی میرے پھیلائے ہوئے جال میں پہنچی اس کی وحشیانہ چیخوں سے ماحول میں تلاتم برپا ہو گیا میں نے جال کو سمیٹنا شروع کیا جو وہ میرے ہاتھوں میں پہنچی تو میں نے اپنے علوی طاقتوی کے زور پر اسے چیل کے وجود میں ہی قید کر دیا اب وہ چاہتی بھی تو اس جال کو توڑنا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے اصلی روپ میں آ سکتی تھی میں نے سوچا کہ پہلے یالہ کو اہمش کے سپورد کر رہا ہوں پھر کابوت و ثابوت کی خبر لیتا ہوں اس کے حال کے ساتھ ہی میں نے فراد کے کنارے بحس پڑے کابوت و ثابوت کی طرف دیکھنا چاہا تو انہیں اپنی جگہوں سے گائب پایا شاید انہوں نے یالہ کا انجام دیکھ لیا تھا اس لئے بھاگ اٹھے میں نے کجی فیصلہ کیا میں نے اپنی طاقتوں کے اصل و نفوس کا مظاہرہ دیکھ لیا تھا لہٰذا میں نے اہمش کو بلانے کی بجائے محلہ بیل کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور چشم زدن میں سردار محلہ بیل کے پاس پہنچ گیا خوش قسمتی سے اہمش چننات کے گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا اس نے میرے ہاتھوں میں چیل دیکھی تو پوچھنے لگا ہمہ یہ ہوگار چیل کہاں سے پکڑ لائے ہو محلہ بیل کی خشونت بری پور جلال آنکھوں میں بھی سوال تھا اہمش بھائی یہ یالہ ہے ابلیس کی پیروکار یہ سنتے ہیں اہمش سرخ سیال کی طرح پیچھو تاب کھا کر کڑا ہو گیا یہ یالہ ہے تم نے اس بدرو کو کہاں سے پکڑا ہے میں نے اسے تفصیل بتائی تو بہت زخمی دریندے کی طرح گھراتے ہوئے بولا ہامہ تُو نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے ہم اس کے ذریعے یاسود قابوت اور ثابوت تک پہنچیں گے اس کی دوسری ساتھی میالہ کو بھی تلاش کرنا ہے سب اس کو چھڑانے کے لئے کوئی تدبیر کر رہے ہوں گے لہٰذا تم اسے میری حفاظت میں دے دو اور سردار محلہ بیل کی اجازت سے اس قبیلے سے دو نوجوان ایسے تیار کرو جو بدی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے قابوت اور ثابوت کو تلاش کرنے میں تمہارا ساتھ دیں گے میں نے میالہ کو اہمش کے سپورٹ کیا تو وہ ہر بدروہ ہونی پنجوں کے ساتھ پڑھ پڑھانے اور چلانے لگی اہمش نے اسے قدن سے دبوچا اور گھرایا خاموش ہو جاں بدبخت عورت تمہاری نہوست اور مکروف ریب نے مردوں کو گناہوں کی دلدل میں دکیل ہے آج ہاتھ لگی ہے تو تڑپنے لگی ہے محلہ بیل شجاہ اور شکیل انسان تھا وہ چوڑے تحت پر بیٹھا تھا اس کے گرد محافظ جنات کر رہے تھے اس کی شان و شوقت اور حیبت کا مجھ پر روپ داری تھا میں آگے بڑا اور کہا اے عظیم و مدبر سردار جنو انسان تو نے بابل شہر آباد کیا یہ پہاڑیوں اور سب سکیت تیری عظمت اور حیبت کے آگے لرزہ برندہ مگر اے عظیم و مدبر شاہ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ بدی کے پیروکار بابل میں آ چکے ہیں اور یہاں بھی بدپرستی شروع کریں گے ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے سے باز نہیں رہے گا اس لئے اس نے کابوت و ثابوت کو یہاں بیچا تھا اور وہ پہاڑ پر بیٹھ کر ابلیسی علوم کی عبیاری کر رہے تھے لیکن یہ آپ کے غلام حامہ کی گوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے عزلی دشمنوں کو پہچان گیا ان کو مارنے کے لئے فرات پر لے گیا ان کے ساتھ یہ بدرو پکڑ لیا اے عظیم سردار مجھے اجازت ہو کہ میں بدی کی قوتوں سے جنگ کے لئے دو انسانوں کو یہ علوم سکھاؤں انہیں طاقت و دنائی اور الوی قوتوں کے حامل بنا دوں کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مقفی طاقتوں سے ابلیس اس کے پیروکاروں کو نشت و نبوت کر دو گے محلہ بیل نے پوچھا ہاں میرے عظیم سردار الوی نیک و سوالہ علوم کی حامل قوتیں ہی بدی کا مقابلہ کر سکتی ہیں اے عظیم سردار تو علم و دنائی میں مجھ سے افضل ہے مگر اے سردار وقت یہ بات یاد رکھ لو جب تک بدی کو جڑ سے اکھارنے کے لئے ہم طاقت و دنائی دونے استعمال نہیں کریں گے انسان کو ابلیس کے شر و فصاد سے نہیں بچایا جا سکے گا نیکی کی یہ طاقتیں ہاں وہاں وقت اس کے ساتھ رہا کریں گی میں ابھی یہی تک پہنچا تھا کہ محلہ بیل کا ایک جاسوس گھبر آیا وہ اندر داخل ہو اس کی حالت بہت خراب تھی اس نے آتے ہی دعائی دی اے جنو انس کے سردار تیرے بابل پر آفت آنے والی ہے کیا بقت ہے محلہ بیل تیش و جلال میں اٹھ کڑا ہوا میں سچ کہتا ہوں میرے آقا جاسوس محلہ بیل کے قدموں میں گر پڑا شہر بابل کے مشرقی جانیوری پہاڑیوں میں آتش پرستوں کی ایک جماعت نے دیرہ لگایا میں اپنے جانور لے کر وہاں کیا ہوا تھا کہ مجھے ان کی سنگن ہوگی ان کے ساتھ ناچنے والی عورتیں بھی ہیں اور دو ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی پورے سرار تاکتوں کے آگے سارا گروہ سربسجود رہتا ہے ان کے نام کیا ہے میں نے بیچینی سے پوچھا بڑے عجیب قسم کے نام ہیں ہاں یاد ہے ایک نام کابوت تھا وہ غصے سے پھنکار رہا تھا ان کے کسی دشمن نے ان کی قورت پکڑ لیا ہے وہ اسے چھڑانے کے لیے حد کر رہا تھا کہ وہ بابل کو اپنی تاغوتی بلیسی تاکتوں سے نشت و نبوت کر دے گا کابوت کا نام سنتے ہی مجھ سمیت محلہ بیل بھی چونک اٹھا اس نے اپنے ہاتھ میں بھاری بھرکہ میں ایسا تھام لیا اور تحت پر بیچینی سے ٹیلنے لگا پھر گرج دار آواز میں بولا تو پورا دربار اس کے جاہو جلال سے لنز اٹھا وہ کہہ رہا تھا کابوت ابلیس کا گند ہمارے شہر کو برباد کرے گا اس خنناس کو میں چلا کر رکھ کر دوں گا ہم اپنی سپاہ کو تیار کر ہم ابھی اور اسی وقت دشمنان دین حق پر جلگار کریں گے میں نے جنات کے چند جری جوان ساتھ دی اور محلہ بیل کی قیادت میں مشرقی پہاڑیوں کی جانب چل پڑا محلہ بیل ایک گرانڈیل گھوڑے پر سوار تھا اس نے ہاتھ میں ساتھ ہاما ہوا تھا اور گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے مشرقی پہاڑوں میں پہنچ گئے میں محلہ بیل کی اجازت لے کر کچھ دیر پہلے ہی جائے مکوہ پر پہنچ چکا تھا پارک کے اندرے گہری اور کشادہ گھر میں کابوت اور ثابوت آتیش پرستوں کے ساتھ موجود تھے یہی کوئی چار سو افراد تھے اس وقت سورج تلو ہو رہا تھا اور وہ ایک ایسے بدھ کی سامنے جھکے ہوئے تھے جس کے آگے آگ جل رہی تھی اس کے اقب میں میالہ مزمار لیے بیٹھی تھی اور اس کی دن سے محول میں فصوم بھر رہی تھی وہ خرافہ ایسا مزمار بجاتی تھی کہ اچھے پھلے انسان کی رگوں میں ہون کی روانی کی گردش رکھ جاتی تھی اور انسان بدھی کے آگے جھک جاتا تھا کابوت اور ثابوت چڑھتے سورج کے سامنے جھکے ہوئے تھے بودھ کے چہرے پر نکاب پڑی تھی اور سارے آتیش اور بدھ پرست کچھ کنگناتے ہوئے اپنی آفیت مانگ رہے تھے میرے دل سے ایک خوک اٹھی اور میں نے انسانوں کی عقل پر ماتم کیا اور اپنے جنات سے کہا دیکھو یہ وہ انسان ہیں جو ابو البچھر کی نسبت پر دنیا میں آئے اور انہیں نکے اور بدھی کی تمیز سکھائی گئی تھی مگر دنیاوی لذتوں کے مارے یہ بدگمان گمرا انسان شیطان کے بجاری بن گئے ہیں اس وقت مزمار بجاتی ہوئی میجالہ بودھ کے عقب سے نکلی تو سر بس جوت مشک کھڑے ہو گئے میں نے موقع مناسب سمجھتے ہی ان پر یلگار کر دی اس طوران محلہ بیل سردار بھی آندھی و طفان کی طرح نازل ہو گیا اس نے کابوت اور ثابوت کو دیکھتے ہی اپنا آسا ان کی جانب لہرائے آت اس میں سے سرخ و سفید رنگ کی چنگاریاں نکلیں چنگاریوں کی راہ میں جو بھی آیا جل کر راک ہو گیا کابوت اور ثابوت نے اقدم اپنی تاغوتی طاقتیں استعمال کی اور اپنی جگہ سے گائب ہو کر بڑی بڑی چٹانوں کو محلہ بیل کے لشکر کی طرف لڑکا دیا یہ دیکھتے ہی میں نے جنات کو پکارا اور ہم نے چٹانے اپنے ہاتھوں پر روک لیں اور اٹھا کر کابوت اور ثابوت پر دیں لیکن وہ مجسم تاغوت وہاں سے بھی گائب ہو چکے تھے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے الوی اور جلالی طاقتوں کو استعمال میں لایا اور فضا میں تحلیل ہو کر کابوت اور ثابوت کے وجود کو تلاش کرنے لگا مجھ پر دنیا کے سارے اسرار پردے اویاں ہو گئے تھے مخفی محلوک کو میری دور بھی نگاہیں کھنگالنے لگی زمین کی پاتال سے اسمان کی انتہا تک اور بحر و سہرہ کھنگال ڈالے مگر شیطان کے دونوں ہر کارے اور مظاہر نزو سے غائب تھے میں نے جنات کو اپنے ساتھ دیا اور نے کابوت اور ثابوت کی تلاش میں نکلنے کے لیے کہا اور خود بھی کوہ نوز اور کوہ ابو قبیز کی آبادیوں میں نے تلاش کرنے لگا مان مجھے خیال آیا کہ محلہ بیل نے ابلیس اور سرکش جنات کو ماننے کے بعد انہیں سمندری جزیروں میں دھکیل دیا تھا لہٰذا میں بے خوف و خطر بحر ابلیس کی جانب چل پڑا ابلیس آزل سے سمندروں پر اپنا تخت بچھاتا آیا تھا میں نے اسے تلاش کیا مگر تلاش کے باوجود وہ مجھے دستیاب نہ ہو سکا میں حیران تھا کہ ابلیس غولے بیابانی اور کابوت اور ثابوت کو زمین کھا گئی ہے یا اسمان نے اٹھا لیا ہے کیا بدی کی محلوک اپنے گناہوں سے تائب ہو گئی ہے کہ زمین و آسمان پر تلاش کرنے اور بحر ابلیس کی پتال کھنگال ڈالنے کے باوجود نہیں مل پا رہی کیا میری طاقتیں جواب دے گئی ہیں کہ میں انہیں اپنی دور بھی نگاہوں سے دیکھنی پا رہا شب اور روز کی تلاش کے بعد میں محلوک کے پاس پہنچا تو ایک عجیب ہی منظر میں لیے تیار تھا محلوک پورے جاہو جلال کے ساتھ تاہت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے یاسوت آتشی زنجیریوں کے سامنے جکڑا ہوا پڑھا تھا میں اسے دیکھر حیران ہے گیا ہماں تم نے ساری دنیا کھنگال ڈالی مگر تجھے بدی کے یہ پیکر نہیں ملے دیکھو ہم نے ابلیس کا مقل یاسوت کی رفتار کرلی پہچانو اسی رہو میں بتاؤ کہ کیا یہ وہی یاسوت ہے جس نے جس نے قابیل کو اپنی رفاقت سے نوازا اور بنو قابیل کو بدپرستی کے طریقے سکھاتا رہا کیا یہ وہی یاسوت ہے جس نے قابوت ثابوت اور یالم یالک اور بدی کے علوم سے لازوال بنایا ہے مگر دیکھو یہ ہمارے قدموں میں گرا ہوا ہے اور زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اس کے گناہ اور جرائم کوہ نوز سے بھی بلند ہیں اس کی حیثیت آدشی حباب سی ہے بولو اسے کیا سزا دوگے اے عظیم سردار اس کی سزا موت ہے مگر موت سے پہلے میں اسے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہوا میں یاسوت کے پاس پہنچا تو مکروف ریب کا پتلہ نحیف آواز میں زندگی کی بھیک مانگنے لگا بدی اور گمرہ انسان انجام کار یہی طریقے اختیار کر کے اپنی بخشیش طلب کرتے ہیں مگر جو وہ کرنے پر قادر اور حاکم ہوتے ہیں تو وہ رحم دلی ان کی سرشت میں نہیں رہتی وہ صرف ظلم اور گناہ کرتے ہیں یاسوت تو مظاہر ابلیس تاز پر کیسا ترس کیسا رحم میں نے یاسوت کو ٹھوکر ماری تو وہ بل بلا کر رونے لگا اے ہاما مجھے چھوڑ دے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی انسان کو گمرہ نہیں کروں گا میں اس کی خصلت اور مادے سے آگا تھا میں نے کہا یاسوت تیرا وجود ایک تلسم کی پیداوار ہے تجھے ابلیس نے تاغوتی علم سے پیدا کیا ہے تجھے زندگی سے پیار کیوں ہے وہ نظرے چرانے لگا اسے معلوم تھا کہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں ہاما پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ اگر مجھے مادیا گیا تو مجھ جیسے کہ یاسوت پیدا کرنا میرے آقا کے لیے ناممکن نہیں ہے تیرا بدکار آقا جتنے یاسوت پیدا کرے گا ہم اتنے مارتے جائیں گے اور بلاخر ایک دن اس جڑ اور کوک کو ہی ویران کر دیں گے جس میں یہ وجود تحلیق پاتے ہیں مجھ سے پہلی میلہ بیل نے جواب دیا یاسوت تو جانتا ہے کہ میں قبوت و ثابوت کی تلاش میں نکلا تھا مگر میں انہیں تلاش نہیں کر سکا کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں یاسوت کے مردہ لبوں پر خباست نمدار ہوئی اگر میں تجھے یہ بتا دوں تو کیا تو مجھے زندہ چھوڑ دے گا نائی بلکل نہیں چھوڑوں گا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے نہ بتانے سے میں تجھے زندہ رکھوں گا تو یہ تیری بھول ہے موت دونوں صورتوں میں تمہارا مقدر ہے یاسوت زہر ہند لیچے میں بولا ہما تو خدا کی قدرت اور نظام کائنات کو نہیں بدل سکتا اگر تو بدل سکتا ہے تو ابلیس کی کائیا بدل ڈال گناہ کی وہ جڑ اکھاڑ پھینکتے جو بدی کو جنم دیتی ہے جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے یاسوت قدرتھے ٹھہر کر بولا سنہ حامہ میں چانتا ہوں کہ تم طویل عمر پاؤ گے اور تم غولے بیابانی اور بدی کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے رو گے مگر یاد رکھو آخر تم تھک جاؤ گے انسانوں کو صدارنے انہیں بدی کی قوتوں سے بچاتے بچاتے نڈھال ہو جاؤ گے مگر روز قیامت تک بدی ختم نہیں ہوگی دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئیں گے عطاب الہی ان بستیوں پر نازل ہوگا جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نیک بندوں کو تنگ کریں گے حامہ تو اپنی آنکھوں سے نظام کائنات کے راز اور زمین پر انسانوں کی حکومت اور ابلیس کی مکاریاں دیکھو گے مگر آخر کار تھک جاؤ گے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کبھی تھکر نہیں گرتے وہ مایوس نہیں ہوتے حق پر قائم رہتے ہیں ان کے زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ محلوک آدم کو گمراہی سے بچائیں اور شیطان کے حلاف جہات کریں میں نے پرعظم انداز میں کہا میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیطان پر غالب آنے کی قوت عطا کرے اور میں زمین پر فساد برپا کرنے والی محلوک کے لیے ایک کا تیغے بے نیام بنا رہوں جو دشمنہ نے حق کو کاٹ کر رکھ دیتی اگر مجھے اپنی باتوں سے تو بدگمان کرنا چاہتا تھا سن دیا یاسود ہاما نے جس مقصد عظیم کی خاطر سر اٹھایا وہ سر جب تک کٹ نہیں جاتا آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ کہہ کر میں نے یاسود کو گدن سے پکڑا اور زوردار تھپڑا مار کر بولا اب بتا کہ تیرے ہاں کی ابلیس کہاں ہے کہاں ہیں تیرے وہ گرکے جنہیں تونے صدیوں تک زندہ رہنے کی خوشحبری سنائی ہے یاسود میرے ہاتھوں میں پرندے کی طرح پھڑ پڑانے لگا اس نے اس کی آنکھیں ابل پڑی اور اس کے مدغین اور غلیس سیال سے کشیدہ بدن سے بدبودار سیال بہنے لگی وہ گندگی اور گلازت کا پیکر تھا میں نے ایک دم اسے چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گلازت کے چھیٹے ساپ کرنے لگا تو وہ من منایا ہاما وہ تیری پہنچ سے بہت دور ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ہاما وہاں پہنچ جائے گا میں نے پرعظم انداز میں کہا وہ کیسی عورت کی پناہ میں جا چکے ہیں جو اس دنیا پر حکومت کرے گی ابلیس نے خود اسے تاغوتی علوم سکھائے ہیں کون ہے وہ عورت میں دھاڑا اور ایک بار پھر اسے گردن سے تھام لیا وہ جنزادی ہے اس نے انکشاف کے تو دربار میں موجود جنات میں خسر خسر شروع ہو گئی جنزادی؟ نہیں ہرگز نہیں وہ جنزادی نہیں ہو سکتی میں نے پورے وسوق سے کہا جنات میں آج تک کوئی سرکش عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو ابلیس کو اپنا آقا بنا سکے وہ جنزادی ہی ہے ہاما لوہے کو لوہے سے کٹنے کے لئے ابلیس نے اس جنزادی کو وہ تمام علوم سکھا دی ہیں جو تم سیکھ چکے ہو سردار محلہ بیل اس کی بات سن کر چونک اٹھا وہ پر جلال آباز میں بولا یاسود جلدی سے بولو وہ جنزادی کون ہے میں نے یاسود کی گردن پر دباؤ بڑھایا تھا وہ بولا اس کا نام شانور ہے ہاں وہی شانور جس کے تم بچپن سے کسے سنتے آئے ہو وہ شانور جس نے صدیوں پہلے زمین کی کوک میں پناہ لی وہ شہزادی جو سرکش جنات کی حسبیت کا نشانہ بھی بنی اور زمین کی پتال میں پناہ لینے پر مجبور بھی ہوئی ابلیس اسے پتال سے باہر لے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہاما کا توڑ اب صرف شانور ہوگی شانور کا میرے ذہن میں تصوراتی روپ بہت دلکش تھا میں صدیوں سے اس کے کسے سنتا آرہا تھا میرے دل میں اسے ملنے کی خواہش جنم لیتی رہتی تھی مگر زمین کی پتال میں زندگی پانے والی سے ملنا بہت مشکل تھا یاسود نے جب یہ بتایا کہ شانور اب ابلیس کی حلیف بن کر قابوت و ثابوت کو اپنی پناہ میں لے چکی ہے تو مجھ پر غزب تاری ہو گیا مجھے یاسود کی باتوں پر یقین نہیں آرہا کہ وہ شانور جو ازل سے حق کی خاتل لڑتی آئی تھی وہ ابلیس کی پیروکار کیسے بن سکتی تھی میں نے سردار محلہ ویل کی اجازت سے یاسود کو جلا کرا کر دیا اور ہوت کوہ ابو قبیس میں ایمر سے ملنے چلا گیا شانور کا تصور میرے حواز پر چھا گیا تھا جنہات اس کا ذکر نہایت احترام سے کرتے اسے غیرت و حمیت کی علامت قرار دیتے تھے مگر یاسود نے شانور کا ایک نیا روپ میرے سامنے پیش کر دیا تھا میرے ذہن و قلب میں حیجان برپا ہو گیا اور میرے تصورات کی دنیا تہہو بالا ہو گئی میں آج تک کسی کے سامنے اپنے دل میں بسنے والی ہستی کا نم زبان پر نہیں لایا تھا میں تو اسے پوجا کرتا تھا اس کی شجاعت و دانائی کا بھی مترف تھا اور سوچا کرتا تھا کہ کاش میرے پاس ایسا علم ہوتا جس کو بروے کار لاکر میں زمین کی پاتال میں تور جاتا اور شانور کو تلاش کر کے لے آتا وہ ابھی اپنی پہلی زندگی جی رہی تھی مگر سرکش اور باغی جننات سے جنگ و جدل کے بعد جب وہ نہتی ہو گئی تو اس نے علم کی طاقت سے خود کو تحت سرہ میں پہنچا دیا شانور کی یادوں نے مجھے جنجور کر رکھ دیا اور میرا غیاز و غزب دیمک کی طرح میری رگوں سے خون چاٹنے لگا میں اپنے مقاصد بھول گیا اور مجھ پر پسمردگی سے چھا گئی ان دنوں میں بابل میں ہی رہ رہا تھا میلا بیل نے مجھے قیدی جننات و شایاتین پر مسلط کیا ہوا تھا میں سارا دن بے دلی سے کام کر رہا تھا فراد کی جانی والے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا رہتا اور قیدیوں کو پہاڑ توڑنے کے لیے ہدایہ دیتا کئی بار تو میں چٹڑا ہو کر سرکش جننات و شایاتین کی پٹائی بھی کر ڈالتا مجھ پر مایوسی چھا رہی تھی اور کوئی تدبیر گرفت میں نہیں آ رہی تھی کہ شاہ نور کا محمد کیسے حل کرو ایک بار تو ذہن میں آیا کہ یاسود نے جان بوجھ کر مجھے الچھا تو نہیں دیا شیطان تو ازل سے مکروف ریب اور وسوسے پیدا کرتا آیا مرتے وقت بھی اس فیل سے باز نہیں آتا مگر میں باوجود کوشش کے اس وسوسے سے جان نہ چھڑا سکا اور میرے ذہن میں یہ بات پکتا ہوتی چلی گئی کہ ابلیس لازمی طور پر شاہ نور کو زمین کی پاتال سے نکال لائیا ہوگا مان مجھے بچپن کی وہ باتیں یاد آگئی جب میں اپنے باپ ہمم کے ساتھ ابلیس کی مجالس میں بٹھا کرتا تھا اور ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے اور بدلی پھیلانے کے منصوبوں پر روشنی ڈالتا رہتا تھا چونکہ ابلیس جب ازرائیل تھا تو سلطان الارض ہونے کی وجہ سے وہ جنات اور پہلے آسمان کے فرشتوں کا سردار بھی تھا لہٰذا وہ تاریخ جنات کا گہرہ ادراک رکھتا تھا اسے معلوم تھا کہ شاہ نور کون تھی اس کے دل میں بھی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ کسی طرح شاہ نور سے ملے ابلیس بننے کے بعد اس نے اپنی خواہش کا برملہ اظہار کیا تھا اور فرزندان ابلیس سے کہا تھا کہ وہ ایک روز شاہ نور کو پاتال سے باہر لے آئے گا اور پھر اس کے علوم سے ایسی تباہی اور وربادی پھیلائے گا کہ ابلیس کی تاغوتی طاقتوں کے مظاہر کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکے گا میں نے ذن کو جھڑکا اور سوچا تو کیا ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب ہے یاسوت نے جو کہا تھا وہ درست ہے شاہ نور دنیا میں واپس آ چکی ہے اور ابلیس اسے تاغوتی و ابلیسی تاریمات کے پرچار کے لیے استعمال کر رہا ہوگا اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو جنات میں ایک برپی رضویت جاگ اٹھے گی شاہ نور بنو مارش سے بدلہ لے لے گی نہیں نہیں ہرگز نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں نے بے چینی اس طرح سے پتھر پر مکمارہ تو پتھر رائی کی طرح دھماکے سے بکھر گیا اور اس کی کرچیاں دور دور تک پھیل گئیں بنو مارش کا عظیم قبیلہ میرے آقا اور برادرم احمش کا قبیلہ ہے میں اسے شاہ نور سے بچاؤں گا اور نہ صرف مارش کو شاہ نور کے بدلے کی آق سے بچاؤں گا شاہ نور کو ابلیس کی دنیا سے بھی باہر لے آنگا میں نے سینہ تان کر کوئے فراد پرہت کیا اور محلہ بیل سے اجازت لے کر احمش سے ملنے چلا گیا احمش جنات کے گروہ کو تبلیغ کر رہا تھا مجھے دیکھتے ہی بغل گیر ہو گیا اور بولا حامد تم اپنے بھائی کو بھولی گئے ہو میرے عزیز تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تم تو میری ہر سانس کے ساتھ میرے ساتھ رہتے ہو احمش نے کہکہ لگایا اور بولا تم انسانوں کی قربت میں رہ کر ان جیسی باتیں کرنا سیکھ گئے ہو اس نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا مجھے تمہارا چہرہ پریشان دکھائی دیتا ہے پھر خود ہی بولا تنہائی تمہیں تنگ کرتی ہوگی نہیں میرے بھائی مجھے تنہائی کا خوف نہیں میرے سامنے تو بہت سے مقاصد ہے جنہیں میں ہر وقت تازہ کرتا رہتا اور مجھے تنہائی کا عذاب تنگ نہیں کرتا میں نے اسے ٹالنے کے لئے شانور کے غم کا افسانہ نہ سنایا ہم اچھا ہوا تم آگے میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا تھا احمش کا لہجہ اداس ہو گیا تم یہ جانتے ہی ہو کہ مجھے تم بھی بھائیوں کی طرح عزیز ہو جب سے میرے بھائی قتل ہوئے ہیں مجھے کمی چین نہیں آیا شب و روز ان کو یاد کر کے روتا ہوں اور تدبیر اختیار کرتا ہوں کہ ابلیس و غول بیابانی کے نپاک وجود سے اس پاک زمین کو کیسے پاک کروں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اپنے نیکو سوالیہ شجاہ بندوں کو توفیق دی کہ وہ سرکش جنات و غول بیابانی کو تحت دیکھ کرنے میں کامیاب ہو گئے یوں میرا غم قدر کم ہو گیا اور پھر جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے راحت سے محسوس ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ہاما کہ تم میرے پاس ہی رہا کرو میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنی بہن کا رشتہ دینا چاہتا ہوں تاکہ تم سے میرا نسبی تعلق بھی قائم ہو جائے میں اگرم چونک پڑا میں نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا میرے شب و روز سپاہ ابلیس کے حلاف جنگ و جدل میں گزرے تھے اس لئے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں نے شادی بھی کرنی ہے حالانکہ ایمش کے قبیلے کے جنزادی مجھ پر التفاہت بھی بکیلتی تھی بابل میں بھی بہت سی خبرو نیک صیرت جنزادیوں سے ملاقات ہوتی تھی مگر میں نے کبھی ان میں سے کسی ایک سے بھی شادی کا ارادہ نہیں کیا تھا میرے قلب و نظر پر تو شاہ نور کا سہر تھا جو میرے تصورات میں رہتی تھی کیا تجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے ایمش نے دریافت کیا انہی میرے عزیز ایسی بات نہیں میں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایمش سے کیا کہوں میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا تو پھر بتاتے کیوں نہیں ایمش نے کہا اگر تمہیں کوئی اور جنزادی پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں اس کے لئے میں اس کے لئے تمہاری بات کروں اس نے فراغ دلی کے ساتھ کہا نہیں ہے عظیم ایمش میں تمہاری ہی بین سے شادی کروں گا میں نے فیصلہ کر لیا سوچا کہ شاہ نور تو ایک سراب ہے ہاں ممکن ہے وہ مجھے ملتی بھی ہے کہ نہیں وہ تو شیطان کی حلیف بن گئی ہے نیکی اس کی سرشت سے نکل گئی ہوگی میں بدی کی پیروکار شاہ نور سے کیسے شادی کر سکتا تھا ایمش نے میری شادی بڑی دھوم تھام سے کی پورا قبیلہ شادی میں مدود تھا اس رات آسمان تاروں سے بھراوا جگ مگارہ تھا میرے ارمان و جذبات بھی کھل اٹھے تھے شادی کے بعد میری زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی مجھ پر انکشاف ہوا کہ جنات و شیعتین میں شادی بیا کا کیا تصور ہوتا ہے جنات اسے مقدس رشتہ سمجھتے ہیں اور رشتہ کرنے سے قبل حسب نصب بھی دیکھا جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو پورا قبیلہ اس میں شرکت کرتا ہے مگر شایعتین میں شادی کا کوئی تصور نہیں ہوتا وہ گندگی اور گلازت کی پیداوار ہوتے ہیں انہیں رشتوں کا کوئی احترام اور پاسداری نہیں ہوتی تمہاری دنیا میں بھی یہ شیطان کی کئی نسلیں آباد ہیں بظاہر وہ بڑی متمندن اقوام کہلاتی ہیں مگر باطن میں خباست اور گندگی لیے ہوئے ہیں روزے اول سے شادی بیا کو اللہ پاک نے ایک مقدس رشتہ قرار دیا اور باہمی باتچیت اور بزرگوں کے فیصلوں سے شادی بیا کے تعلقوں قائم کیا جاتا ہے مگر ابلیس کی سماجی زندگی اس کے برعق سہ جا سکے تمہاری دنیا میں ہو رہا ہے مادر پیدر آزاد معاشروں میں بقاعدہ شادی بیا سے قبل ہی ازدواجی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے اللہ پاک اسے گناہ و زنا قرار دیتے ہیں منو آدم میں بھی زنا و بدکاری کی سہت سزا ہوتی تھی اور شادی صرف و صرف بڑوں کے فیصلوں کے مطابق ہوتی تھی قابل و حابیل کا قصہ اس بات کی دلیل ہے حضرت آدم و اللہ کے حکم و ہدایت کے مطابق اپنے بیٹوں کی شادیت ایک کرتے تھے قابل نے بغاوت کی اور شیطان کا پیروکار بن گیا قابل نے بھی قابل نے اپنے قبیلے کو مادر پیدر آزادی دی اور یوں اور یوں ابلیس کو انسانوں کے درمیان پاکیزہ تعلقات کا ناپاک بنانے کا مکہ مل گیا شادی بیعہ قانون فطرت ہے احاقی انسان بے شک اور بلا شبالہ نے انسانوں کو شادی بیعہ کے لیے ان کی پسند و ناپسند کی بھی اجازت دی ہے مگر زواجی تعلق کو شادی بیعہ جیسے مقدس رشتے کے بعد ہی قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے میں صدیوں سے ابلیس کے پیروکار اور بدگمان انسانوں کو دیکھ رہا ہوں سدیوں کا مسافر بہت تھک چکا تھا میں اس کی داستان سننے میں اس قدر مہوتا کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب سے ایک ہی نشست میں بیٹھا ہوں میری رگ اکٹ چکی تھی وہ یوں لگتا تھا کہ میں اپنی جگہ پر منجمت ہو گیا ہوں صرف میرے حساسات زندہ تھے میری پوست تختہ بن گئی تھی اور گردن اکٹ چکی تھی ہاما نے جب مجھے مخاطب کیا تو مجھے اپنی لچارگی کا احساس ہوا ہاما نے اپنی روشن آنکھیں بند کلنی اس کی گہری گرہ مالود اور گھمبیر سانسوں سے غار کے سناٹے میں تلاتم برپا ہو رہا تھا میرے آگے پیچھے ہر سو کندیلیں روشن تھی اور ان کے پسے منظر میں سیاہ و سفید کبائیں لہر آ رہی تھی مگردن مڑے بگر یہ جان سکتا تھا کہ یہ محلو کے جنات ہے جو میرے ساتھ اپنے سردار ہاما کی داستان دلچسپی سے سن رہی ہے وہ اس وقت اس بات سے غافل تھے کہ ان کے مہمان کی حالت کیا ہے ہاما کی گرم سانسوں سے میرا بدن تاپرا تھا اور سانس میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی پیاس سے میرا برا حال تھا اور آنکھوں کے آگے پرچھائیاں آنسی لہر آ رہی تھی میں نے وہ مشکل لب کھولے اور نحیف آواز میں سے مخاطب کیا اے عظیم ہاما ہاما نے جھڑ سے آنکھیں کھول دی اس کی سرخ و روشن آنکھوں میں دہشت کے بادل لہر آ رہے تھے میں کانپ اٹھا تم اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے ہاما کا گھمبیر اداس لے جا یہ بتا رہا تھا کہ وہ شاہ نور کو یاد کر کے اندر ہی اندر سسک رہا ہے مگر اپنے جاہو جلال اور مرتبہ کے باعث کھل کر رونے سے گریز کر رہا تھا اسی لمحے ساریاں خوشبوں کے پیرہن میں گھلی ملی سی ظاہر ہو گئی اس نے اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیا تو ہاما کی یادوں کا سیلے روہ بہن نکلا پہلے اس نے سسکی بھری پھر فلک شگاف کربناک چیخ مار کر رو دیا اس کا غم اور دکھ دنیا کے پہاڑوں سے بھی بڑھا تھا گار میں موجود اور اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی محلوک اپنے سردار کو روتا دے کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تو ساریاں اقدام اٹھی اور اس نے چیخ کر کہا ہاموش ہو جاؤ بین کیوں ڈالتے ہو کیوں کرتے ہو سینہ کو بھی میرا بابا عظیم ہے اسے دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے بس کبھی کبھی میرے بابا کو میری ماں یاد آ جاتی ہے تو رو پڑتا ہے تمہیں معلوم ہی ہے میری ماں کیسی ہستی تھی لہٰذا خدا کے لئے تم سب ہموش ہو جاؤ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو ساریاں کا حکم پاتے ہی غار محافظ جنات کے وجود سے حالی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی غار میں تازہ ہوا کا ایک چھونک آیا حدد کم ہو گئی اور میری میں تمہارے مہمان کو نخلستان میں لے جاتی ہوں ہاما نے میری طرف دیکھا اور سار ہلا کر بولا ہاں یہ بہت تھگ گیا ہے اسے بھی کچھ دیر کے لئے آرام کرنا چاہیے دیکھو تو بیچارہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کڑ گیا ہے ہاما کو میری عذیت کا احساس ہو گیا اور تبسم ریز مسکورات کے ساتھ بولا تم پریشان نہ ہونا تمہاری کہانی ادھوری نہیں چھوڑوں گا اللہ نے مزید زندگی عطا کی تو یہ کہانی سنا کر ہی رہوں گا اس نے ساریہ کو اشارہ کیا اور وہ میرے پاس آگی اس کی دراز ریشمی اور مطر زلفیں اس کے محتابی اور شرارتی چہرے پر لہرہ رہی تھی ماحول کی قدورت ختم ہو گئی تھی اور میرے بدن میں بھی جیسے جان پڑھ رہی تھی وہ شرارت امیس نظروں سے مجھے گھورنے لگی اور سرگوشی میں بولی تم بہت ندیدے ہو تمہارا پیٹی نہیں بھرتا ہامہ نے اس کی سرگوشی سنی تو بولا بیٹی اسے بھوک لگی ہے تو کھانا کھلا بیچارے کو تنگ نہ کرنا میری طرح یہ بھی ابلیس کا ڈسا ہوا ہے ہامہ اپنی بیٹی کی بات کی گہرائی نہ سمجھ پایا تھا میں نے سوچا باپ تو باپی ہوتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن اسے کیا معلوم اس کی بیٹی کی باتوں میں کون سی بات پشیدہ تھی سارے کے یاکوتی لب باپ کی مصومیت پر نیموا ہوئے آنکھوں میں خمار ادایا اور اس نے امبر و مشکبور کی مہک سے بھرے بالوں کو ادائے ناظنین کی طرح چھٹکا پھر انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی آؤ باہر چلتے ہیں وہ بولی تو فضاؤں میں جلترنگ سی باج اٹھی سوزے ہجرہ میں ڈوا ہوا لے جا میرے رگوں پے میں اتر گیا میں نے کنکھیوں سے ہامہ کی طرف دیکھا وہ سمجھا شاید میں اسے باہر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہوں اس نے متوسم انداز میں سر ہلایا اور کہا ہاں چلے جاؤ ساریہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی میں نے دل میں آہ بھری اور سوچا کاش یہ مجھے تنگ کرے میرا بابا بہت معصوم ہے ساریہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے قطعے گلو گلزار میں لے آئی ٹھنڈی ٹھنڈی خمار الود فضا میں ساریہ کی قربت کا احساس کھلا باتا اس کا میٹھا اور سہر انگیز لہجہ اور شوہی نسیم دل کے تار بجا دیتی تھی ہامہ معصوم کیسے ہو سکتا ہے جہاں دیتا ہے اس نے صدیہ اپنی آنکھوں میں بتا دی ہیں انسانی اور قلبی جذبے اسے پوشیدہ کیسے رہ سکتے ہیں میں نے ساریہ سے کہا وہ بھی معاملات قلب و نظر چانتا ہوگا شاید تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں آرہا لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرا باپ دل کی شرارتوں سے آگا نہیں اس نے ساری عمر عشق نہیں کیا اور نہ ہی اسے معلوم ہے کہ احساس محبت کیا چیز ہے اس کی زندگی ایک بہت بڑے مقصد کے تحت گزری ہے مگر شانور تو اس کی چاہت تھی میں نے ساریہ کی نظروں میں چانکا آہ میری ماں ساریہ کی شوخی یک لخت مادوم ہو گئی اور وہ بولی میں نے تمہیں کہا تھا کہ شانور کی داستان میرے بابا ہی سنائیں گے لیکن آج اس داستان کا ایک باب میں بھی تمہیں سنا دیتی ہوں آؤ آپ شاروں کے ہتے میں چلتے ہیں وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے ساریہ نے ایک بار پھر میرا ہاتھ تھام لیا روئی کے گالوں کی طرح براک اور ریشم ہاتھ کا گداس ایک لطیف احساس لیے ہوئے تھا وہ ہواوں کا لبادہ اڑے میرے ساتھ خرامہ خرامہ چل رہی تھی بس کے چہرے پر رکسان رنگ حیاء دیکھ رہا تھا وقار تمکنت اور جلال کے آمیزے سے گندی ہوئی حسن و دل ربائی کا شاہکار ساریہ مجھے جینے کی را دکھا رہی تھی ہم ایک وسیع اوریس سرسبز پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے ہر سو نرم رو گھاس اور پھل دار درہتوں اور پھولوں کی بہار تھی ساریہ کی طرح ہمارے اردگرد سفید پیرہن میں ملبوس جنزادیاں چہلے کرتی پھیر رہی تھی ان کے اجلے چہروں سے تابانی اور آنکھوں سے شرارے پوٹ رہے تھے اس خطے میں ایک بھی جنزاد دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ خطہ فردوس چہان کی مانت تھا سکون، تمانیت، جازبیت اور روح کی سرشادی محول میں رچی بسی تھی میں جو ساریہ کی قربہ سے مسرور تھا مجھ پر محول کی آفرینی نے سہر پھوک دیا ساریہ مجھے ایک پہاڑی پر لے کر چڑھ گئی آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی سبزا و آفشاروں کی سرزمین ایک دوسرے سے مہوے کلام ہو رہی تھی فضا میں فطرت کی سرگوشیاں بیدار ہو رہی تھی میرا ہر قدم بے خودی سے بہہ کرا تھا تم ہوش میں تو ہو ساریہ نے مجھے مخاطب کیا لگتا ہے اس محول نے تمہیں بے خود کر دیا ہے ہاں میں نے خواب آلود لہجے میں پوچھا کیا تم بتا سکتی ہو کہ مجھے کہاں لے کر آئی ہو یہ جگہ یہ مقام نرم روح ہواوں نے اس کے بال فضا میں بکھیر دیئے اور ایک لحظہ کے لئے ہموش ہوئی سنو یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی میری ماں رہا کرتی تھی یہ خطہ گلزار ہے حیات جنات کے اس دور کا چشم دیت ہے جب اس خطہ گلزار پر میری ماں شانور اپنی سہیلیوں اور قبیلے کے ساتھ خرامہ خرامہ پھرا کرتی تھی میری ماں کو یہ مقام بہت پسند تھا اس پہاڑ کے نیچے وہ گارے ہیں جہاں میری ماں کا قبیلہ آباد تھا میں فلک پو اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اردگرد دیکھنے لگا دور دور تک پہلے پہاڑ سفید چادر سے ڈھکے ہوئے تھے وہ بولی یہ پہاڑ صدیوں سے برک تلے دبے ہوئے ہیں یہ ساری خوبصورتی انہی کے دم سے ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہماری سانسوں کی تان نہیں ٹوٹنے دیتی ساریاں نے گہری سانس پری اور مقملی سبزے پر بیٹھ گئی تم بھی بیٹھو نا اس نے مجھے کہا میں دم بہت صدیوں کے اس حسن باکمال کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر صدیوں کے سفر کی نہ کوئی شنات تھی نہ رنجو ملالتا اجلا شفاف و لطافت کا ممبا چہرہ برسم نے بیاضی فطرت کی طرح کھلا پڑا تھا جس کے ہر صفحے پر محبت و خلوس و چاہت تحریر تھی سنو وہ خواب الود لہجے میں بولی بابا نے تمہیں بتایا ہے کہ شانور میری ماں ان کے تصورات میں آباد تھی بابا نے احمش کی بہن سے شادی کر لی لیکن شانور سے ملنے کی قصق انہیں بیتاب رکھتی وہ حیران ہوتے دکھ سے پریشان بھی ہوتے کہ شانور نے ابلیس کا مذہب کیوں اختیار کر لیا ہے بابا نے شانور کو بہت تلاش کیا مگر وہ شانور کو تلاش نہ کر سکے پھر وہ ملی کیسے میں نے بیچینی سے سوال کیا ملی بھی تو کس حال میں یہ پوچھو ساریہ کے اجلے چہرے پر کرب کی لہر اٹھی بابا کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے شانور سراپا انتقام بن کر ان پر نازل ہوئی وہ تو اس بات سے بے خبر تھی کہ ہاما کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے ابلیس نے شانور کو انتقام کے شولوں سے تیار کیا تھا اس کے اندر آگ بھر دی تھی ابلیس نے اسے کہا تھا کہ ہاما ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے نہ چھوڑنا شانور جو صدیوں سے پاتال میں بیٹھی ان لمحات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جو وہ اپنے دشمن قبیلے بنو مارش سے انتقام لے سکے گی ابلیس نے دست گناہ اس کی طرف بڑھایا اور اس کے ساتھ کھیچی چلی آئی ہاں سنو ابلیس نے شانور کے لیے بابل شہر میں ایک بہت بڑا موبت بنایا تھا اور وہ وہاں بیٹھ کر بدی کا پرچار کرتی تھی وہ تاغوتی طاقتوں کے مظاہرے سے سادہ لوح انسانوں کو ابلیس کی عبادت پر مائل کرتی اس نے آتش فرستی کے مذہب کا پرچار کیا اور حق پرستوں کو خلاق کر دی تھی اس نے بنو قابیل کے ان پانچ متقی اور پرہیز گاروں کے بتبی عبادت کے لیے بابل شہر میں رکھوا دیئے موبہ دابات کرنے کے بعد شانور نے کوہ فرات کی ایک گار میں پناہ لی لی اور وہاں سرکش جنات و شایاتین اور گمراہ انسانوں کو تاغوتی علوم سکھانے لگی محلیل کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ابلیس کے ہر کارے بابل میں پھیل چکے ہیں مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شانور ہی وہ عورت ہے جو ابلیسی علوم پھیل آ رہی ہے ایک روز بابا اپنے جانسان جنات کے ساتھ محلہ بیل کے دروار میں موجود تھا جب کوہنوس کی وادیوں کا ایک سنگتراش وہاں آیا اس کے چہرے سے تو زہانت مترشہ تھی لیکن پاکا کشی اور مسائب زمانہ نے اسے بدحال کر دیا تھا اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے وہ محلیل سردار کے قدموں میں گر گیا اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی ارداد سناتے ہوئے کہنے لگا اے شاہ وقت تیرے اقتدار میں مجھ جیسے بے قصوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھ میرے ہاتھ بستی شرارہ کے دجال صرف تسردار نے میرے ہاتھ توڑ دیئے ہیں اور مجھ اپنے وطن سے نکال دیا ہے میں روتا پیٹتا اور سفر کی مشکلات چھیلتا ہوا تو اسے انصاف مانگنے آیا ہوں محلیل جو ساتھ اجمی ممالک کو فتح کرنے کے بعد کوہن اس کی وادیوں پر جلگار کی سوچ رہا تھا اسے جب سنگتراش نے اپنی بپتہ سنائی تو وہ پورجلال آواز میں بولا تمہارے سردار کا نام کیا ہے اور اس نے تجھ پر یہ ظلم کیوں کیا ہے سنگتراش سر چھکا کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے بولا اے عظیم سردار وادی شرارہ کے سردار کا نام کابوت ہے کابوت کا نام سنتے ہی میرے بابا کے ارگو پے میں برقسی کوندی کابوت آگ کی پوجہ کرتا ہے اور بتپرستی کرتا ہے عظیم سردار اس نے وادی شرارہ کے نیک بخت لوگوں کو گمرا کر دیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو ایک عجیب و غریب ساز بجاتی ہے وہ جب ساز شیٹتی ہے تو محول میں ابلیسی طاقت نمدار ہو کر انسانوں کو مستی اور جذب میں مبتلہ کر دیتی ہیں ان کے دلوں میں خناس آ جاتا ہے اور موسیقی کا وجدان انہیں آگ و نشات کے خیل میں پھسا دیتا ہے اے عظیم سردار ساز بجانے والی لڑکی حسن قتال کی حامل ہے اس کی دل روائی بہادروں کے دلوں کو نرم کر کے موم کی طرح اپنے محول میں ڈھال لیتی ہے اے عظیم سردار وہ جب ساز بجاتی ہے تو خاموش ہو جا اے بدبخت سنگتراش تو اس خرافہ کے حسن دل روائی کا نقشہ کھینچنی کے بجائے یہ بتا کہ وادی شرارہ کے لوگوں کا کیا حال ہے محلیل نے سہر بیانی کے ہگر فنکار سنگتراش کو سازنش کی میں اس گزتاہی پر معافی چاہتا ہوں سردار مگر میں بھی مجبور ہوں جسے تم حرافہ کہتے ہو وہ مستی کا جادو ہے اس جادو نے میرے قلب و نظر کو خیرہ کر دیا ہے میں جو اپنے فن میں تاک تھا میرا باپ وہ عظیم سنگتراش تھا جس نے بنو قابیل کے ان پانچ عظیم بزرگوں کے بت تراشے کے جنہیں آج سنگتراش بے خیالی اور زوم میں مبتلائے حیرت ہو کر اپنی کفر پرستی کا اظہار کرنے لگا تو دربار میں سکوت چھا گیا محلیل سمیت تمام حق پرست بے چین ہو گئے سنگتراش اپنی دن میں بولتا چلا گیا اے عظیم سردار میرے باپ کا یہ فن مجھ تک پہنچا اور میں نے سنگتراشی کے فن کو عروج پر پہنچا دیا میرے یہ ہاتھ ہائے میری یہ مضبوط و فنکار کلائیاں ہائے اے عظیم سردار میری یہ محروتی انگلیاں ظالم کابوت نے توڑ ڈالی اے عظیم سردار تو یہ سمجھ رہا کہ میں بتپرست ہوں ہاں اے عظیم سردار میں کبھی بتپرست تھا مگر تیرے بیٹے یرد نے جسے تُو نے اجمی ریاستوں کو تاراج کرنے کے لیے بھیجا تھا مجھے ملا تھا اس نے مجھے حق پرستی پر مائل کیا اور میں گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آیا سنگتراش نے محلیل کے پہلو میں کھڑے اس کے بیٹے یرد کی طرف دیکھا یرد کی سیاہ ادراز ریش سینے تک بڑی ترتیب و نفاست کے ساتھ لہر آ رہی تھی اور آنکھوں میں وہ آنکھوں میں ذہانت و شجاعت کا اکس قدرت نظر آ رہا تھا اس نے سنگتراش کی بات پر اس بات میں سر ہلا کر اس بات کی گویا تائید کی سنگتراش بولا اے عظیم سردار میں یرد کے کہنے پر وادی شرارہ چلا گیا اور حق پرستوں کی جماعت میں شامل ہو گیا میں نے وہ سارے بت توڑ ڈالے جنہیں میں نے شب و روز اپنے خون سے سیچا تھا میرا وہ کلھاڑا اور تیشہ جو کبھی پتروں میں انسانی خدوحال تراش کر انہیں ایک جیتے جاکتے انسان کی صورت میں متشکل کرتا تھا اس روز بے دھڑک ان خدوحال کو مسمار کرتا رہا نہ میرے دل نے کوئی آہو بکا کی نہ کوئی ملال ہوا بلکہ ایمان کی نورانیت نے مجھے طاقت عزل آتا کی اور میں نے بت پرستوں کو للکار کرکا کہ آئندہ مجھ سے کوئی بھی تعلق قائم نہ کریں اور نہ مجھے بت تراشنے پر مجبور کریں بت پرست بہت روئے اور مجھے جواہرات پیچ کیے کہ ایک آدھ بت سلامت رہنے دوں مگر میں نے بت شکنی کا اہد کیا سو ان کی التجائیں رد کر دی اعظیم سردار سنگ تراش شاپتا ہوا بولا میں بت توڑ کر اپنے گھر آ گیا اور روزی کمانے کے لیے کھیتوں میں مزدوری کرنے لگا جانور چرانے لگا دوسری بستیوں سے لوگ آتے اور مجھے بت بنانے کے لیے کہتے مگر میں نے بھوکا پیاسا رہ کر بھی اہد نہ توڑا پھر ایک روز یوں ہوا کہ شرارہ کے بت پرستوں نے مجھے اس وقت گھیر لیا جب میں پہاڑوں میں اپنے ریور لے کر گیا تھا اور عبادت کے لیے درہت کی گھنی چاہوں تلے بیٹھا ہوا تھا میں اللہ کی حمد و سنا اور ذکرِ الٰہی کر رہا تھا جب میری بستی کے بت پرست ایک قویل جسا خبیص و مکروع انسان کو میرے پاس لے آئے اس کا نام کابوت تھا اس نے مجھے کہا کہ میں وہ سارے بوت دوبارہ بناوں جنہیں میں نے توڑ دیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا وہ انسان نہیں شیطان تھا اس کے اندر تاغوتی طاقتوں نے بزیرہ کیا ہوا تھا وہ میری بات سن کر دھاڑا وہ اس کی آواز میں اس قدر دہشت تھی کہ پہاڑ لرز اٹھا اور اس نے انگڑائی لی جیسے پہاڑ کے پتھر میرے جانوروں پر گرے اور وہ مر گئے پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ توڑ دی اور کہا کہ تم نے بت توڑے ہیں اس لئے تمہارے ہاتھ توڑ رہا ہوں مگر تمہیں اس وقت تک زندہ رہنا ہے جب تک تم اپنی آنکھوں سے اس بستی میں بت پرستوں کو طاقتور ہوتے نہیں دیکھ لیتے اے عظیم سردار میں سنگتراش تھا ایمان کی قوت میرے پاس تھی میں نے دل کو مضبوط بنایا وہ مجھے اپنے ساتھ بستی ملے گئے اور رات و رات مبت تعمیر کر دیا کابوت کے ساتھ میالہ و ثابوت بھی تھا وہ بابل سے ایک سنگتراش لے آئے تھے حق پرستوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس حرافہ نے نوجوانوں کو لبھایا اے عظیم سردار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابلیس کا سب سے بڑا کارگر دل فریب ہتھیار خوبصورت عورتیں ہیں میالہ ایسی عورت ہے جو خود بھی تاغوتی طاقت رکھتی ہے وہ مجھ پر بھی نظر التفات برساتی اور مائل کرتی رہی کہ میں دوبارہ بت پرستی پر آمادہ ہو جاؤ مگر میں نے ان کی قید و بند میں رہ کر بھی ایمان کمزور نہیں ہونے دیا اور پھر ایک روز مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں اے عظیم سردار مجھے معلوم ہوا ہے کہ بابل شہر میں تاغوتی علوم کا پرچار ہو رہا ہے تو کرب و دکھ سے میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں آج میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وادی شرارہ کے حق پرستوں کو قابوت جیسے ظالم درندے سے بچا لو محلیل کے چہرے پر تفکر پیدا ہوا میں سوچنے لگا کہ ابلیس ہماری توقع سے زیادہ تیزی ساتھ گمراہی کا مذہب پھیلا رہا ہے وہ ایک وقت میں بابل میں اپنے ہرکاروں کو مبتلائے فساد کرتا ہے تو اسی وقت قرآن عرص پر پھیلی ہوئی دوسری بستیوں میں بھی اس کے غولے بیابانی اور ارباہ خبیسیہ بدی کا پرچار کر رہی ہوتی ہیں اس سے قبل کے سردار محلیل کچھ کہتا میرا بابا آگے بڑا اور اس نے کہا اے عظیم محلیل اپنے اس خادم کو اجازت دو میں وعدی شرارہ میں چاہوں اور قابوت اور ثابوت کو آگو خون میں نہلا دوں ہاں تم جاؤ محلیل نے جوش کے ساتھ کہا اگر چاہو تو یعد کو تمہارے ساتھ کر دوں سردار کا حکم سرانکھوں پر مگر میں یعد عظیم کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ یہ جنگ جسمانی کیونکہ یہ جنگ جسمانی نہیں علوم کی جنگ ہوگی بابا نے محلیل کو قبوت کی تاغوتی طاقتوں کے بارے میں بتایا پھر کہا کہ ان کی ایک ساتھی یالہ ہماری قید میں ہے میں اسے وادی شرارہ میں لے جا کر جلاؤں گا بابا نے سنگتراج کو بابل ہی میں رہنے دیا اور اپنے جنسار جنات کے ساتھ پہلے کوئے ابو قبیس گیا اس نے اپنی بیوی اور اہمش کو نئی مہیم کے بارے میں بتایا تو اہمش نے بھی مہیم میں جانے پر اسرار کیا یوں میرا بابا اور اہمش کوئے نوس کی پورے اسرار وادیوں میں چلے گئے وادی شرارہ جو اب عرض مقدس پر اپنا وجود کھو چکی ہے کبھی کوئے نوس کی ان نشیبی اور آبی وادیوں میں واقعہ تھی جہاں آج سمندر بہر ہے اہمش اور میرا بابا بڑے تدبر اور شجاعت کے ساتھ وادی شرارہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ قابوت و ثابوت نے وادی شرارہ کے گرد ارواح خبیسیہ کی سپا پھیلا رکھی ہے اہمش اور بابا نے اپنے جان نساروں کو کوئے نوس کی اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کبھی بنو آدم آباد تھے اہمش نے میرے بابا سے کہا کہ ابلیس نے وادی شرارہ کے گرد اپنا ترسم قائم کیا ہوا ہے اگر ہمارے ساتھی جنات نے اس علاقے میں گسنے کی کوشش کی تو مارے جائیں گے میری تجویز ہے کہ ہم دونوں وادی شرارہ میں داخل ہوں گے بابا جانتا تھا کہ ابلیس کی شیطانی طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لہٰذا وہ اپنے ساتھیوں کو بنو آدم کے ہاں ٹھہرا کر خود وادی شرارہ میں داخل ہو گئے جو ہی اہمش اور بابا نے وادی شرارہ میں قدم رکھے یکا یک ہر سو اندھیرہ چاہ گیا آسمان تاریکی میں چھپ گیا اور وادی کسی سلکتے ہوئے تندور کی طرح نظر آنے لگی اس کے ساتھ ہی ارواح حبیسیہ نے بابا اور اہمش پر یرگار کر دی ان کے ہاتھوں میں کوستانی جانوروں کی ہڈیاں اور تاغوتی شرارے تھے بابا اور اہمش نے علوم کو اپنی ڈھال بنا لیا اور پوری جیداری اور تدبر کے ساتھ غولے بیابانی اور سپاہ ارواح حبیسیہ کو گاجر ملی کتنا کارتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ہر سو ابلیسی سپاہ کی بہشر ساز کربناک چیشیں گونج رہی تھی وادی شرارہ کے حاکی انسان اسرار کے پردوں میں ہونے والی حق و باطل کس جنگ سے اگاہ نہیں تھے ان کی دنیا کا سورج پوری ابو تاب کے ساتھ آسمان پر جلوہ کرتا اور وہ اپنے اور وہ اپنے اپنے معمولات نبٹا رہے تھے مگر ان کے سنوں پر اسرار کی دنیا محیب جنگ کی لپیٹ میں تھی ہام اور اہمش چنگارتے دھارتے ہوئے ارواح حبیسیہ کو مارے تھے مگر ارواح حبیسیہ اور سرکش جنات کی سپاہ لطداد گولد اور گول اور تازہ دم ہو کر ان پر حملے کر رہی تھی دو حق پرست جنات چاروں جانب سے ابلیسی سپاہ کے نرگے میں پسے شجاعت کے نارے لگا رہے تھے اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی وہ نیک مقصد کی خاطر جانے خطرات میں ڈالے ہوئے بے باقی سے لڑا رہے تھے ابلیس کو مدتوں بعد یہ موقع ملا تھا کہ اس کا دشمن پڑ پوتا یعنی میرا باپ اور اہمش اس کے ہاتھ لگ گئے تھے لہٰذا اس نے اپنی پوری سپاہ آگوہون ان کے اس محاذ پر جھونکتی تھی تاریخ و محیب آسمان شراروں کی آماج کا بناوا تھا اور نامو سے جنات کے رکھوالے جنات شجاعت کی تاریخ رکم کر رہے تھے سیاہ محیب اور خون رنگ اندھیروں محامہ اور اہمش نور کی طرح چمک رہے تھے ان کے سروں پر حق کا علم لہرارہ تھا اور وہ کوہ کوہ سار جیسے فراغ و آہنی سینے سپاہ ابلیس کے حملے برداشت کر رہے تھے اردگرد ہر سو رکھ سے ابلیس اور ماتے میں ابلیس ہو رہا تھا اور حق کے پروانے میرے بابا اور اہمش کے چہروں پر فتح کا نور برس رہا تھا ماحول میں ارواح حبیسیہ کی لاشی نظر آ رہی تھی اور عظیم ہاما اور اہمش فخر و غزب کے عالم میں ان کی لاشوں کو روندتیں قابوت کے بنائے ہوئے مبت کی طرف بڑھ رہے تھے ابلیس انہیں پھاسنے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کر رہا تھا اور کارزار جنگ سے بہت دور سمندر پر تخت بچھا کر اپنی سپاہ کو ہدایات جاری کر رہا تھا وہ جرت ہی نہ کر سکا کہ خود بھی شریک کے جنگ ہوتا یہ تو ابلیس کی خصلتِ بد ہے کہ وہ دور رہ کر اپنی سپاہ کو استعمال کرتا ہے انہیں حلہ شریح دے کر لڑاتا مرواتا یعنی انہیں اعتماد کے جانسے میں پسا کر انہیں بدی کی راپت چلا کر اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرا کر خود آنکھیں موند کر خباست ابلیس تو اپنے سایہ پر بھی یقین نہیں کرتا وہ بد اعتمادی گمراہی و زلت کی علامت ہے بابا کو یک یک ایک بات یاد آئی اس نے اہمش کے کانوں میں سرگوشی کی اہمش ہم سے ایک بھول ہو گئی ہے کیا اہمش نے پوچھا ہم اس حرافہ کو بابل ہی چھوڑائیں کس کو اہمش نے علشتے میں پوچھا یالہ کو بابا نے کہا اگر وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتی تو کابوت وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ تلسمی محول پیدا نہ کرتے ارواح خبیسیہ اور غول شیطانی ہم سے دور رہتا نہیں ہاما یہ تیری غلط فہمی ہے اہمش نے کہا ابلیس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنوں کو پہلے مرواتا ہے اس بد ازاد نے یالہ کو جتنا استعمال کرنا تک کر لیا اس کی مدد کرنا ہوتی تو اب تک اسے چھڑانے کے لیے آگیا ہوتا مگر مجھے یقین ہے کہ یالہ کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہی ضرور آگے آئیں گے بابا نے زور دیتے ہوئے کہا ان کی نگاہیں اور ہاتھ برابر ارواح خبیسیہ کا اپنے راستے سے ہٹا رہے تھے تم کیا کرنا چاہتے ہو اہمش اپنے راستے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا میرے بھائی تم ایسا کرو کہ بابل چلے جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ اس دوران میں میں دشمنوں کو رکے رکھتا ہوں نہیں ہاما میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اگر تمہیں یقین ہے کہ یالہ کو لانے سے ہم والے شیطانی پر غالب آ جائیں گے تو پھر تم خود اسے لینے جاؤ مدینہ حق کے ان دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہوں گا بابا نے پہلے تو انکار کیا مگر جب یہ تدبیر اختیار کرنا مجبوری بن گئی تو وہ اہمش کو چھوڑ کر پہلے بنو آدم کے علاقے میں گئے اور وہاں موجود جنات کو اہمش کی مدد کے لئے بھیج دیا بابا بڑی تیزی کے ساتھ بابل گئے انہیں معلوم ہوا کہ محلی لب دنیا میں نیرہ وہ چالیس سال جاہو جلال کے ساتھ اقتدار سنبھالنے کے بعد جب آزم جہاں ہوا تو اس نے اپنے لئے ہیرے جوہرات کا ایک بہت بڑا تاج بنوایا یہ تاج تیار کرنے کے لئے جنات سمندروں اور پہاڑوں کی تاہوں سے قیمتی نایاب جوہرات حاصل کیے تھے محلہ بل کے بعد اس کا بیٹا یرد تحت پر بیٹھا تھا وہ بھی اپنے باپ کی طرح شجاہ و ذہین تھا بادل چھٹ چکے ہیں لڑائی رک چکی ہے بتہاشا ہوش ہوا بابا سمجھا کہ اہمش اور ساتھی جناتیں غولی بلیس پر فتح حاصل کر لی ہے اور وہ یقیناً مبت میں موجود ہوں گے بابا پورے جاہو جلال کے ساتھ جب یالہ کو لے کر مبت کے پاس پہنچا تو اسے ارواحی حبیسیہ نے گھیر لیا بابا نے بحشے سے نعرہ لگایا ارواحی حبیسیہ کو کارٹ کر رکھ دیا بابا کی آواز سنتے ہی ہر طرف افرہ تفریح مچ گئی اور قابوت و ثابوت و مجیالہ ایک نہائیت تلفریب حسن کی دیوی کے ساتھ محبت سے باہر نکلے تینوں اس کے دائیں پائیں اور پیچھے کھڑے تھے بابا کو احساس ہو گیا کہ اہمش اور دوسرے ساتھی جنات اب اس دنیا میں نہیں رہے بابا کا غزب بڑھ گیا اس نے یالہ کو جو چیل کی شکل میں اس کی بغل میں تڑپ رہی تھی زور سے دبایا تو وہ پھڑ پھڑانے لگی اس کی حزیانی چیزیں سن کر میالہ کی آنکھیں خون سے بھر گئیں اور وہ بولی ہاما اگر تو اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو یالہ کو چھوڑ دو بابا نے یالہ کی گردن ہاتھ میں جکڑ لی اور کہا میں اسے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہارے سامنے اس کی گردن مرود دوں گا ہاما میں کہتی ہوں یالہ کو چھوڑ دو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بھی اسی طرح بیبسی کی موت ماروں کی جس طرح تمہارے ساتھی جنات اور تمہاری بیوی کے بھائی اہمش کو مارا ہے بابا غزب ناک ہو کر دھاڑا تو وادی شرارہ تھرا کر رہ گئی ہاموش ہو جائے کمزات عورت تم نہیں جانتی کہ ہاما کونہ اس کی طاقت کتنی ہے میں اگر ایک پھوک مار دوں تو تم اور تمہاری یہ بستی ہسو ہشا کی طرح اڑ جائے تم نے میرے ساتھیوں اور میرے بھائی کو مار کر ہاما کے غزب کو پکارا ہے بابا بے چینی اور کہرو غزب سے لاز رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کے سینے میں روان دوان سرخ سیال باہر نکلنے کو بیتاب ہے ان کی آنکھوں میں انتقام کے شولے بڑھک رہے تھے بابا نے یالا کی گردن ہاتھ میں پکڑی اور اسے اپنے سر پر لہرانے لگے ان کی نفروت انتقام اور وحشت میں طفان انگڑائی لے رہے تھے یالا کی چیخوں سے محول میں دہشت پڑ گئی تھی وہ عورت آگے بڑی اور زیرے لب کچھ پڑ کر بابا کی طرف پھوک ماری بابا اس کی یہ حرکت دیکھتی حرکت میں آکے اور اپنی جگہ چھوڑ کر فضاؤں میں ڈپکی لگائی اور مبت کی چھت پر جا کھڑے ہوئے یالا ہننوز ان کے سر پر لہرانے لگائی تھی کچھ تیر بعد بابا نے اس کی گردن مروڑی تو ماحول میں ارواح خبیسیہ کا ماتم شروع ہو گیا چیخوں چنگار اور بین حرزہ سرائی جاری تھی بابا نے کہکہہ لگایا اور یالا کو مردہ وجود کی طرح ان کے ساتھیوں پر اچھال دیا وہ عورت جو سراپہ انتقام نظر آری تھی اس نے پلٹ کر بابا کی طرف دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یالا کو تھام لیا پھر بڑے آرام سے اس کے مردہ بدن کو ایک طرف لٹایا کچھ پڑ کر اس پر پھوک ماری بابا یہ منظر دے کر حیران رہ گیا اس نے زندگی میں کسی مردہ کو یوں زندہ ہوتے نہیں دیکھا تھا یالا جو چیل کے جسم میں کہا تھی اس عورت نے جب اس پر پھوک ماری تو اس کا جسم کھلنے لگا اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی عورت نے فخر و نخوت کے ساتھ بابا کی جانب دیکھا پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر بڑھ بڑھانے لگی اس کے پاس کھڑے کابوت ثابوت اس کے سامنے چھوک گئے یکا یک یالا کے بدن پر گہرہ دھوان چھا گیا اور ماحول میں تغیون بھر گیا اور اس میں سے ایک عقص نمدار ہونے لگا جس کی شکل و صورت انتہائی مقروح تھی دھومے سے جب انسانی خدوحال نمائی ہونے لگے تو یہ ایک جھریوں زدہ استخوانی عورت تھی جس کے بال انتہائی گندے اور چہرے کا گوشت لٹک رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں شیطانیت جاگ رہی تھی اس عورت نے ایک استخزائی کہکہہ لگایا اور مجیالا سے مخاضب ہو کر کہنے لگی اے ابلیس کی داسی ذرا اپنا مزمار تو بچا ماحول کی قدورت کو اپنے ساس کی دھنوں سے بدل ڈھال مجیالا نے مزمار اٹھایا اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے بجانے لگی تو ماحول پر فسون تاری ہونے لگا ارواح خبیسیہ اور سپاہ ابلیس پر مستی سی چھانے لگی اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑا وجود جو دھومے سے تحلیق ہو راتا سر مستی سے جھومنے لگا وہ عورت بے باقی اور سر اشاری سے بابا کی جانب دیکھ رہی تھی اور بابا سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کون ہے اس کے پاس علم کی بیبنا طاقت ہے جو اس نے مجیالا کو پہلے چھیل کے بدن کی کیا سے باہر نکالا اور اب اس کے وجود پر نئی عمارت تعمیر کر رہی ہے دھوان گہرا ہو کر چھٹنے لگا اور پیرانہ سالی میں ڈھلا ہوا مکروح وجود اپنے پرت اتارنے لگا مزمار کی دھنوں سے جوجو محول پر فسو تاری ہو رہا تھا بڑا وجود آہستہ آہستہ جوانی کے کالب میں ڈھل رہا تھا کابوت ثابوت بھی چھوم رہے تھے یوں ہی خاصی دیر ہو گئی بابا دم بخود ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اس عورت نے دیکھتے دیکھتے ایک حبیس روح کو اپنے پاس بلایا اور اسے کچھ کہا بدرو غائب ہو گئی اور چند ہی ثانی کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو لے کر حاضر ہو گئی وہ کوئی غریب مگر انتہائی خوبصورت لڑکی تھی وہ عورت جو بدی کے خالق ابلیس کی منظور نظر تھی اس نے ایک پر پھر بابا کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں تمسکر غرور اور ویشت تھی اس نے نوجوان لڑکی کو دھویں سے تحلیق پانے والے وجود کے سامنے کھڑا کیا پھر زیر لب کچھ پڑنے لگی اس دوران موبت میں گھنٹیاں سی بچنے لگی اور ساتھ ہی مزمار کا فسو بڑھنے لگا یکا یک اس عورت نے حزیانی کہکہ لگایا اور ایک تیز دھارالہ سے نوجوان لڑکی کی پیشانی چیر دی اس کے ماتے سے گرم و تازہ لہو دھار کی طرح نکلا اور سیدھا دھویں پر گرا تو دھویں میں آگزی بڑکی اور اس کے ساتھ ہی ارواحی خبیسیہ کا رقص شروع ہو گیا بابا دمبخوت ابلیس کی مکرو دنیا کے علوم کا ایک منظر دیکھ رہے تھے نوجوان لڑکی کے ماتے سے بینے والے خون سے دھویں فضو ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس کا وجود بے جان لاش کی طرح اس آگ میں گر گیا فضا میں ایک شولہ سا بڑکا اور وہ بڑا یالہ کے روپ میں بدل گیا یالہ نے بے یقینی سے اپنے اردگرد دیکھا اور پھر اس عورت کے قدموں میں چھوک گئی اس کام سے فارق ہوتے ہی عورت نے بابا کو انتہائی نفرت کے ساتھ مخاطب کیا اوہامہ تُنے دیکھ لیا ہم نے یالہ کو ایک بر پھر زندہ کر دیا ہے یہ ابلیس کی بدلو کا ایک مظہر ہے جسے تم نہیں مار سکتے ہمارے علم میں اتنی طاقت ہے کہ چاہیں تو ایک پھوک میں تجھے خخصدر کر دیں بابا موبت سے نیچے اترے اور پورے جاہو جلال کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگے بابا کو یوں اپنی جانباتیں دیکھ کر وہ اس سب محتاط ہو گئے بابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ سچائی اور حق علوم کی بدولت ابلیس کے ان پیروکاروں کو مار ڈالیں گے اگرچہ اس حولت کے علوم نے بابا کو کچھ دیر کے لیے پریشن کیا تھا مگر اب وہ اس کا جواب دینے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے تو ابلیس اپنی فتح کا جشن منائے گا اور اس کے ہرکار انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے بابا کی شکست سے حق پرستوں کی ناموس پر آنچ آتی بابا اس کے مقابل جا ٹھہرے اور ابلیس کے قریندے ان کے گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو کیا سمجھتی ہے کہ میں ڈر کر بھاگ جاؤں گا بابا نے کہہ رو جلال کے ساتھ کہا تو بدذات ہے تجھے ابلیس کی طاقت پر ناز ہے مگر تو جان لے خدا کی دشمن میں تمہاری موت ہوں تو مجھے حق ستر نہیں کر سکتی اس عورت نے بابا کی بیباکی دیکھی تو وہ کسی غائل درندے کی طرح دھارنے لگی اس کے خوبصورت چہرے پر وحشت اور نفرت رکسان ہو گئی اس نے اپنے بازو کھول کر بابا پر حملہ کر دیا بابا نے بھی اپنے علوم کو یاد کیا اپنے گرد ایک نورانی حلقہ قائم کر لیا اور اس زور سے پھوک ماری کہ نور و کہر سے بھری سانس ایک بگولے کی صورت میں اس عورت پر برسی اور وہ جو اپنی دھن میں بازو کھولے بابا پر برسنے والی تھی تیورا کر پیچھے گری بابا نے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ وہ سراپا برک و رات بن کر کابوت و ثابوت پر بھی برسے اور اپنے دشمنوں کو چاروں جانب سے گھیر گھیر کر مارنے لگے بابا نے صدیوں پہلے جو علوم سیکھے تھے انہیں خوب استعمال کیا اور اپنے پاؤں کی طاقہ سے موباد کو اٹھو کر ماری جو ریزہ ریزہ ہو کر ہواوں میں بکر گیا بابا کو روکنا پھا کابوت اور ثابوت کے بس میں نہ رہا تھا وہ بابا پر تاغوتی حملے کرتے رہے مگر بابا کے نورانی علوم خوال ہو چکے تھے اور انہیں ثبوت آس کرنا ابلیس کے کارندو کے بس میں نہ تھا بابا نے وادی شرارہ کے اردگید نورانی حلقہ قائم کر دیا جو ہی ارواح خبیصہ اس مقدس حلقہ کے قریب جاتی وہ جل کر خاک ہو جاتی اور کسی بھڑکتے شولے کی طرح بج جاتی کابوت اور ثابوت نے میالہ اور یالہ کو لے کر بھاگنا چاہا اور اس عورت کی جانب حسرت بھری نظروں سے دیکھا عورت نے انہیں دلاسہ دی اور کہا میں اس کی وحشت پر جلدی کابو پالوں گی یہ کہتے ہوئے اس نے کچھ سوچا اور ایک نوکیلی ہڈی ثابوت کی طرف اچھال دی اور کہا تم اس کے حلقے میں جاؤ اور یہ ہڈی اس کے پہلو میں کھوپ تو ثابوت نے ہڈی تھامی اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑا مگر جو ہی وہ بابا کے مقدس حالے میں پہنچا اس کا بدن سلگنے لگا اور وہ چیخیں مارتا ہوا اپنے آپ کو نوچتے ہوئے بھاگا بابا نے اکب سے اس پر شرارے پھینکے اور پھر اپنی پرسرار قوتوں سے ثابوت کو اپنے کابو میں کر لیا وہ وحشیانہ انداز میں تڑپنے لگا مگر بابا اب انہیں زیادہ ریات نہ دی بابا نے اپنے سامنے سرخ و سلگتے ہوئے سیال کا ایک تالہ پیدا کیا اور ثابوت کو مفلوچ کر کے اس میں پھینک دیا وہ چیخ مار کر اس میں گھرک ہو گیا اس عورت نے ثابوت کا ہی انجام دیکھا تو گھراتے ہوئے بابا کی طرف بڑھی اس نے اپنی صفلی طاقتوں کو ایک بار پھر پکارا مگر بابا کی نورانی طاقتوں نے ماحول میں ایسے پہرے بٹھا دیئے کہ بدی کے ہر کارے اس مقدس علاقے میں داخل نہ ہو سکے جہاں بابا کھڑے تھے عورت اپنی بیبسی دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ اس نے کابو یالہ امہ یالہ کو مگر بابا کے پھیلائے ہوئے جال میں سے نکلنا ان کے بسمن نہ تھا ہر سو بابا کے نورانی پہرے موجود تھے اور اسرار کے پردوں میں چھپی محلوک نے بدی کے پیروکاروں کو مضبوطی سے جکر لیا اور ان پر شولے برسانے لگے ہاما ہاما مان بابا کو کہیں دور سے ایک شناسہ آواز سنائی دی بابا تو وحشت و جلال میں گرک تھے انہوں نے پہلے اس آواز پر کوئی ردمل ظاہر نہ کیا مگر وہ آواز بتدریج کری باری تھی بابا کو فورا نے احساس ہو گیا کہ یہ آواز ان کی بیوی کی ہے بابا کو اس وقت ساتھ غصہ آیا کہ وہ یہاں کیوں آ گئی ہے انہوں نے فضاؤں میں اس کے وجود کو تلاش کیا تو وہ وادی شرارہ کے ایک وحساروں کے اوپر کھڑی نظر آئی بابا کو دھڑکا لگا کہ اگر ابلیسی طاقتوں نے اسے پہچان لیا کہ ان کی بیوی ہے تو وہ یقین ان سے قابو کر لیں گی سوچتے ہی بابا نے اپنے کہر کی آندھیوں سے پورے علاقے میں کحرام مچا دیا آگ اور ہواوں کے بگول و نوادی شرارہ میں قیامت برپا کر دی اور ماحول ابلیسی ہرکاروں کی چیخ و بغار سے تھرانے لگا مان بابا کی نظر اس عورت پر پڑی وہ مکاری کے ساتھ بابا کے پہرے سے نکل کر بابا کی بیوی کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ قابو تو اس کی ساتھی اور عورتیں بابا کے پھیلائے ہوئے جال میں پھس کر دم توڑ گئی تھی بابا اس کے تیور بھابتے اس کی جانب بڑے مگر اس دوران غول بیابانی نے انہیں کھیل لیا اس غور کی رہنمائی ان کا باب کر رہا تھا بابا ششو پنج میں مفتلا ہو گئے ایک نظر انہوں نے وادی شرارہ کے کوہسار پر کھڑی اپنی بیوی پر ڈالی موت جس کی طرف لمحہ بل لمحہ سے رکھ رہی تھی اور دوسری طرف ان کا باب لین ابلیس بنا ان کے مقابل آ گیا تھا ہاما ہاما ان کی بیوی کی درد و ہجر میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تو اس کی طرف متوجہ ہوئے ہاما بیوی کو بچانے کے لیے میدان سے بھاگ رہا ہے بابا کے باپ ہمم نے انہیں لالکارتے ہوئے کہ تو نے عظم کیا ہے کہ میرے باپ کے باپ ابلیس کو مارے گا و کمزاد ہاما تو نے ہماری سپاہ کو تو برباد کر کے رکھتیا مگر یہ بھول جا کہ تو ابلیس تک پہنچ جائے گا آج میں اپنے باپ سے اجازت لے کر تیرے مقابل آیا ہوں آگے بڑھا اور مجھ پر اپنا کہر و غزب نازل کر بابا کے چہرے پر قدورت و غزب کے اثار پیدا ہوئے اور وہ دھاڑے تو میرا باپ ضرور تھا مگر تیرا مذہب بدی پر مپنی ہے یہ مت بھول کہ میں تجھ پر رحم کھاؤں گا میں نے حد کیا ہوا ہے کہ بدی کی محلوک اور ابلیس کی سپاہ کو بددردی سے مار دوں گا یہ کہہ کر بابا اپنے باپ کو کہا لگایا اور کہا ہما شاہ نور تیری موت کا پروانہ لے کر آئی تھی اور وہ تجھے نیست و نبوت کر ڈالے گی اس نے احمش کو مار ڈالا تجھے بھی مار ڈالے گی تجھے معلوم نہیں کہ ابلیس نیبدی کی طاقتوں کو کہاں کہاں تمہاری گھات میں بٹھایا گا تو کہاں کہاں سے بچے گا میرے بچے بابا نے عجیب سی نظروں سے اس حورت کو دیکھا جو دراصل شاہ نور تھی وہ شاہ نور جسے ملنے کے لیے بابا بیتاب تھے